اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحجر الف لا مرا یہ حروف مقتعات ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِين یہ آیات ہیں سائنز ہیں روشن آیات ہیں الْكِتَاب کی اور قرآنِ مُبِين روشن قرآن کی الْكِتَاب وہ لوح محفوظ ہے بَلْهُوَ قُرْآنُ مَجِيد فِي لَوْحٍ مَحفوظ اس الْكِتَاب میں ہی سے توراب بھی نازل ہوئی انجیل بھی آل ٹیسٹرمنٹ نیو ٹیسٹرمنٹ جتنے حصائف ہیں وہ اسی الْكِتَاب یعنی لوح محفوظ سے اتارے گئے اور یہ کتاب بھی اسی سے نازل ہوئی یہ اس الْكِتَاب ہی کا حصہ ہے اور قرآنِ حکیم کی روشن آیات کا بیان ہے اب یہ دیکھیں صرف ایک آیت سورة الحجر کی یہ پارا نمبر تیرہ میں ہے باقی پوری سورة الحجر پارا نمبر چودہ کے اندر ہے اور یہ جو اتنا بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک سکم پایا جاتا ہے پاروں کی ڈوین کے اعتبار سے تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ قرآنِ حکیم کے جو پاروں کی ڈوین ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی قرآنِ حکیم سورتوں کی فارم میں Divine Orations of Almighty Allah اللہ تعالیٰ کے ایک سو چودہ خدبات کا یہ مجموعہ ہے تو سورتیں جو ہیں ان کی فصیلیں اور سورتوں کو الگ الگ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمایا اسی طریقے سے جو قرآنِ حکیم کی سات منزلیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے ثابت ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کوئی ڈوین نہیں ہوگی اگر آپ سورت الفاتحہ کو قرآن کا مقدمہ مان لیں تو پہلی منزل میں تین صورتیں ہیں دوسری میں پانچ تیسری میں سات چوتھی میں نو پانچویں میں گیارہ اور چھٹی میں تیرہ اور ساتویں منزل میں پینسٹ وہ بھی ملٹیپل ہے تھرٹین کا تو وہ اتنی زبردست ڈوین ہے اور ان منزلوں کے اندر حکمت بھی موجود ہے وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے باہل منزلیں بھی صحابہ اکرام علی مندوان کے اندر رائے جس تھی سات منزلیں یعنی قرآن حکیم وہ سات دنوں میں مکمل کیا کرتے تھے وہ سات منزلیں بنی البتہ جو رکوعوں کی ڈوین ہے اور جو پاروں کی ڈوین ہے یہ بہت بعد میں ہوئی تابعین کے دور کے اندر آسانی کے لئے جب لوگوں نے سستی اختیار کی تو پھر یہ طے کیا گیا کہ قرآن حکیم کو تیس پاروں میں ڈوائیڈ کر لیا جائے تاکہ جو وہ سات منزلیں ہیں سات دنوں میں جو قرآن مکمل کیا جاتا ہے تو اب تیس پاروں کی وجہ سے تیس دنوں میں قرآن حکیم لوگ مکمل کرے تاکہ آسانی ہو جائے ایک مہینے میں ایک قرآن پاک کی قرآن مکمل ہو تو ظاہر ہے کہ جب کوئی انسانی کوشش ہوگی تو اس میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سکم تو رہ جائے گا تو رکوعوں کی ڈوائیڈ تو بارحال پھر بھی کافی حد تک بڑی بہترین ہے مزامین کے اعتبار سے لیکن پاروں کی ڈوائیڈ میں یہ دیکھیں کتنا بڑا سکم ہمارے سامنے آیا ہے کہ صرف ایک آیت سورت الحجر کی وہ پارہ نمبر تیرہ میں ہے اب یہ ایک لائن ڈال کے کون سا ایڈوائنٹیج انہوں نے لے لیا تو سورت الحجر کے دو ٹکڑے کر دیئے حالانکہ یہ آیت اگلے پارے میں چودہ میں پہلے پہ یہ شروع میں آ جاتی تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا لیکن اس میں یہ ڈوائیڈ کا خیال دکھا گیا کہ بلکل برابر آیات جیسے وہ کہتے ہیں سفے گھن کے کسی نے لادہ لادہ کیتے ہیں کہ پہلے پارے دیوی انہیں دوسرے دیوی تیسرے دیوی چوتھے دیوی تو اس اعتبار سے لوگوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں یہ بہت بڑا سکم اس اعتبار سے ہے لہٰذا پاروں کی ڈیویئن کو ہم آن نہیں کرتے نہ مصف عثمانی جو موجود ہے اس میں پاروں کی ڈیویئن ہے ایون قرآن حکیم جو سعودی عرض سے بچھاپ رہے ہیں ان میں بھی کئی قرآن ایسے ہیں جن میں انہوں نے پاروں کی ڈیویئن نہیں کی ہوئی ہے اسی طریقے سے وہ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ پاروں کی ڈیویئن جو ہے یہ بعد میں ہوئی ہے تو وہ یہ سکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت جو ہے وہ تیرمے پارے کے انڈ پہ ہے باقی پوری سورت الحجر ہے وہ چودمے پارے میں اس ایک لائن سے انہوں نے کیا ایڈوانٹی لے لیا جس میں پانچے عروف ہیں اسی طریقے سے سورہ ہود آپ دیکھ لیں اس کی پانچ یا چھے آیات جو ہے وہ پارہ نمبر گیارہ میں ہے باقی پوری سورہ ہود پارہ نمبر پارہ میں ہے سورہ یاسین آپ دیکھ لیں چند آیات جو ہے پارہ نمبر بائیس میں ہیں باقی پوری سورہ جو ہے پارہ نمبر تئیس میں ہیں تو اس طرح یہ ڈیویئن جو ہے پاروں کی یہ ڈیویئن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توقیف ہی نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں ڈیوین کی گئی لیکن الحمدللہ امت اس پر بھی اتفاق کرتی ہے اس طرح سے کوئی اگر ڈیوین کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے لامے بھی اگر کہ تیس کو کوئی چالیس بچاس آٹھ بھی کر دیتا ہے اس کے حصے بنا دیتا ہے ڈیوینز کر دیتا ہے صرف سمجھانے کے لیے اس طرح سے صورتیں بھی کچھ امپورٹنٹ صورتوں کو الگ سے وہ پنچ صورت کی فارم میں یا دس صورت کی فارم میں کچھ آپ دیتا ہے فضیلتوں والتی تو یہ سب کی سب چیزیں جائز ہیں لیکن یہ پھر توقیف ہی نہیں ہوں گی اور اس میں ظاہر ہے کہ اس طرح کا پھر سکم رہ جاتے ہیں تو یہ بڑی علمی ذمہ داری تھی میری کہ میں آپ کو اس موقع پر اور یہ جب بھی میں صورت اور حجر پڑھنے لگتا ہوں تو پہرے میرے دل میں بڑا قلق آتا ہے اس اعتبار سے جب میں یہ ایک آیت کو تیر میں بھار ایک اینڈ پر دیکھتا ہوں نا تو تاکہ یہ چیز بتائی جائے کہ یہ اللہ تعالی کی طرح سے ڈوین نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں بنو میعہ کے دور کے اندر تابعین اور تبا تابعین کے دور کے اندر یہ ڈوین کی گئی